السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عاصف خواجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اے ڈوٹ ڈسکوری دوستوں اللہ نے پاکستان کو ایک ایسا لیڈر بھی دیا تھا جس کے پاؤں کی خاک برابر بھی ہمیں آج تک کوئی دوسرا لیڈر نہیں مل سکا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں محمد علی جناہ کی جنہیں قائد اعظم کی لقب سے بھی نوازا گیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قائد اعظم کی ہستی سے متعلق چند ایسے حقائق بتاؤں گا جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج ہی اپنی اس ویڈیو کو دوستوں قائد اعظم محمد علی جناہ کے والد کا نام جناہ بھائی پونجا تھا جبکہ ان کی والدہ کا نام مٹھی بھائی جناہ تھا قائد اعظم محمد علی جناہ پچیت دسمبر اٹھانہ سو چھے پتر کو کراچی میں پیدا ہوئے قائد اعظم کے تین بھائی اور تین بہنیں تھی بہنوں کے نام فاطمہ جناہ شیرین جناہ مریم بھائی جناہ اور بھائی رحمت علی جناہ احمد علی جناہ اور بندی علی جناہ دوستوں قائد اعظم کی پہلی شادی اٹھارہ سو بانوے میں امی بھائی جناہ سے ہوئی جو کہ ایک سال ہی چلی کیونکہ اٹھانہ سو ترانوے میں امی بھائی جناہ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان میں سے ان کی کوئی اولاد نہیں اور پھر پچیس سال کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ نے 1918 میں دوسری شادی رتن بھائی جناہ سے کی لیکن 1939 میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی مگر ان سے قائد عظم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام دینہ جناہ تھا جو کہ پندرہ اگس 1919 میں لندن میں پیدا ہوئی اور انہوں نے 1938 میں نویل وادیا سے شادی کی جو کہ بریڈش اور انڈین دونوں نیشنلٹیز رکھتے تھے تب ان کا نام دینہ وادیا ہو گیا ان کی ابھی حالی میں دو نومبر 2017 کو نیو یورک میں ڈیتھ ہوئی دوستوں دینہ وادیا کے دو بچے ہیں لڑکا نسلی وادیا اور لڑکی ڈائنا وادیا ڈائنا وادیا کی کوئی اولاد نہیں جبکہ ان کے بھائی نسلی وادیا جو کہ ایک انڈین بزنس مین ہے اور ان کے دو بچے ہیں نیس وادیا اور جانگیر وادیا نیس وادیا نے شادی نہیں کی جبکہ جانگیر وادیا کے دو بچے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکی کا نام الہ وادیا اور لڑکے کا نام جے وادیا ہے دوستو قائد اعظم کی بیٹی کی شادی پاکستان بننے سے پہلے ہوئی تھی اس لیے جن سے ان کی شادی ہوئی وہ انڈین اور بریڈش نیشنل تھے اس لیے قائد اعظم محمد علی جنہ کی ساری فیملی پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک انڈیا میں ہی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو قائد اعظم محمد علی جنہ کی ذہانت اور دینائی پر بھی بہت سے قصے ہیں جن میں سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو قائد اعظم محمد علی جنہ اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے رستے میں انہیں ایک خاتون ملیں جنہوں نے لفٹ کا مطالبہ کیا رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی موجود نہ تھی چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جنہ سگریٹ پینے میں مصروف تھے تو جب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے سب منٹوں میں جمع ہو گئے قائد اعظم محمد علی جنہ نے اپنی سگریٹ لوگوں کی طرف کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو راخ سی بن جاتی ہے وہ نیچے گر گئی تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ غل نہ ہوتا بلکہ زورد بردستی کی وجہ سے گر جاتا لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور چلے گئے دوستوں قائد اعظم محمد علی جنہ کی ذہانت اور دانائی پر ایک اور قصہ میں سناتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جنہ بھی اپنی ٹری لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے پروفیسر کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور پروفیسر نے جنہ سے کہا کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے قائد اعظم نے پور سکون طریقے سے جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں دوستوں قائد اعظم کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پروفیسر نے جنہ سے سوال کیا کہ اگر تمہیں رستے میں دو بیگ ملیں ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کون سے بیگ کو اٹھاؤگے جنہ نے بغیر کچھ سوچے جواب دیا کہ دولت ہو قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ مسکراہت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا جنہ نے تب مسکراگر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہمیں نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ